مختار انساری سے آ رہا ہوں میں اور جیتے کس سے ہیں جیتے بھی مختار انساری سے ہوں ہمارے لئے تو ان سے نہ ہوتی تھی تا یہ پالکیوں کی کیا لڑیں گے تا یہ پالکی ایک مرد بر لڑے تھے سیدھا تو چوتھے نمبر پر گئے تھے زمانہ ضبط ہوئی تھی اچھا ابھی آپ غازی پور لگ مکڈیر مینہ پہلے گئے تھے افضال انساری سے دعا لینے ملی دعا نہیں یہ کیوں آپ کو بتائیں ہم کہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے نہیں یہ آپ کو کیوں میں بتاؤں کہ میں کہاں گیا ہوں کہاں نہیں گیا ہوں صرف دعا ہم پوچھ رہے ہیں آپ مت بتائیے ہم یہ کیوں بتائیں گے نہیں نہیں ہم یہ آپ کو کیوں بتائیں گے کہ ہم کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے ہم کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہیں پالکی کہاں جا رہے ہیں وہ آپ بتا رہے ہیں یہ بھی تو بتانا ہوں کہاں مختار انساری کے صحیحوک سے تیب پالکی جیتے ہیں تو کیا ہونے والا اس بار اب یہ تو تیب پالکی بتائیں گے نا تیب پالکی نہیں آپ کی ملاقات تیب پالکی بتائیں گے کہ ان کو سمرتن حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے یہ تو تیب پالکی سے پوچھے نا بھائی تیب پالکی جو ہے ہماری دل میں ہے تو تیب پالکی خلاف بہت زیادہ نہیں بول سکتا وہ ہمارے دل میں ہے بھلے بار بار دل بزلتے ہیں اور دل بزلتے بزلتے دل دل ہو گئے ہیں لیکن یہ کہ اب چونکہ پارٹی میں ہے تو میں ان کے خلاف بھی بہت زیادہ نہیں بول سکتا نا تھوڑا ہی بولوں گا نا مگر یہ میرے اوپر ایک سوال اور ہے تیب پالکی اور آپ کو لے کے آپ نے کچھ دن پہلے ایک بیان دیا تیب پالکی کو کہا ہے کہ اتنا بھاؤ دے رہے ہیں بھاؤ لوگ دیتے ہیں نا لوگ تو دونوں ہی کو برابر میں تولتے ہیں وہ آپ کی اور ان کی بات آپ کتنا بھاؤ دیتے ہیں وہ کتنا بھاؤ دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے آپ نے پچھلی ابھی 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 کچھ دن بعد کچھ دن پہلے آپ نے جو ایک بیان دیا تھا اپنی ان سے تلنا کی تھی اور کہا کہ گدھے اور گھوڑے کا فرق ہے دونوں میں لیکن یہ نہیں بتایا گدھا کون ہے اور گھوڑا کون ہے نہیں میں نے کب ایسا بیان دیا ابھی کچھ دنوں پہلے دیا تھا اس کی کلپ بھی دکھا سکتا ہوں میں سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملا تھا اس کی کلپ بھی موجود ہے اب کسی نے کہ میں معزنہ کیا ہوگا تو میں نے ایسا کہا ہوگا اب آپ کر اچارے میں کریں گے نہیں میں کھلی بات کرنا ہوں میں تو کچھ باتیں ایسی ہیں جن پہ جن کو اچاروں میں کہنا ہوں جو آپ سمجھ نہیں ہیں ان کو میں اشاروں میں کہہ رہا ہوں اشارے میں یہ بتا دیجئے آپ مجھے ہی سمجھ لیجئے کہتا نا کیا دکت ہے آپ کو اشارے میں اتنا بتا دیجئے نہیں میں کس کا کیا اشارہ یہ بھی بتا دیجئے نہیں میں آپ کو کیوں بتاؤں میں کہاں جاتا ہوں کیا کھاتا ہوں کب سوتا ہوں کب اڑتا ہوں یہ میرے پرسن لائف ہے اب کی بار آپ مختار انساری خلاف چناؤں لڑ رہی ہے نہیں اگر طیپال کی مختار انساری کے آدمی ہیں دیکھئے مجھ کو چناؤں لڑنا ہے اور جو میرے خلاف لڑے گا میں اسے خلاف لڑوں گا یعنی اگر مختار انساری جو ہے پھر بات میں نے بات پوری کہاں دی کہ جو میرے خلاف لڑے گا میں اسے خلاف لڑوں گا جو میرے سپورٹ میں آئے گا اس کا زندہ بات کافی بڑی بات یہ ہے ہاں جس کو لڑنا ہوں لڑے میں کہاں دیکھئے ہم کو تو لڑنا ہے ٹکٹ نہ ملنے پر بھی نہیں ٹکٹ ملنے پر ٹکٹ ملنے پر ٹکٹ ملے گا ابھی دختر ساپی کیا پوزشن ہے کون ابھی دختر کیاریٹ لاؤ لے سماجواتی پارٹی کے آپ کے اب وہ لڑ رہے ہیں بچارے نوجوان آدمی ہیں سمارٹ ہیں ہم سے زیادہ جوان ہیں ہم سے زیادہ ارجہ ان میں ہے وہ تو ٹھیک ہے لڑ رہے ہیں اچھا ہے وہ بھی خائش مند ہے لڑنے کے لئے لیکن وہ یہ کہا رہے ہیں کہ جو ٹکٹ ملے گا تب لڑیں گے نہیں ملے گا تو اس کو ملے گا اس کو لڑائیں گے تو اچھی بات ہے نا یہ تو یہ تو ایک پوزیٹیو اپروچ ہے لیکن طیب پالکی سے یہ مات کو انہیں پوچھتے کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو آپ کیا کریں گے کس دل میں جانے کے لئے یہ پالکی تو کہہ رہے ہیں لگاتار یہ پالکی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ مجھے مل رہا ہے اور وہ لگاتار آزم خان شیوپال یادو جی نہیں مجھ سے آپ نے پوچھا کہ اگر ٹکٹ نہیں ملے گا تو کیا کریں گے تو یہ ان سے کونے پوچھتے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے کب پوچھیں گے کب پوچھیں گے میں تو بتا دیا ملے گا اور کسی کو مل سکتا ہے دعویدار چھے ہیں سماجوادی پارٹی سے چھے لوگ ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو کسی کو ٹکٹ مل سکتا ہے مگر ان کو نہیں ملے گا چونکہ یہ دلبدلو ہیں بے اوفا ہے دو مردوں پارٹی سے نشکاست کیے گئے ہیں باقاعدہ دو مردوں خود پارٹی چھوڑا ہے تو ایسے لوگوں کو ٹکٹ تو ملنا نہیں ہے لیکن اور اگر کسی کو ملے گا تو ہم اس کے پوری طاقت کے ساتھ اس کے لگ کے اس کو چنازیٹائیں گے اور اگر کسی کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں تو طیب پالکی کو آپ بتا رہے ہیں نہیں ملے گا اگر مل گیا تو اگر سے کیا ہوتا ہے جب اگر ہوگا جب ملے باقی کس کو ملے گا چوتھے پانچ میں تیسرے بہت لوگ ہیں کسی کو مل سکتا ہے ٹکٹ